السلام علیکم ماجی قزین میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوں اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا و حمدی و آل آلی و اسفادی و آلی و صلی اللہ آج میں آپ کو ماجی قزین میں املی کی جیک پڑ بننے والی چڑھنی بناؤں گی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی نہ اس میں ڈیٹھ جائیں گی نہ اس میں سون جائے گی یہ آپ کو بہت ایزی ریسپی ملے گی یہ ہے میں نے آپ کو بتا دوں اس میں آپ میں کیا کیا چاہیے اس کے لئے میں نے املی کو دو گھنٹے پہلے بھی کو دیا تھا یہ اس کا میں نے پلک تیار کر لیا ہے مجھے ون کپ شگر چاہیے اور سال میں چھٹکی نمک میں لوں گی اور تھوڑی سی میں یہ میچ لوں گی اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آدھا کا پانی میں یہ چینی ڈال کے تو میں نے یہ چینی کا شگر صرف تیار کر لینا ہے چینی میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کا صرف تیار ہو جائے گا ساتھ ہی میں میں اس میں املی کا پپ ڈال دوں گی سٹیل کا برطن لیجئے گا یا پھر آپ نے لینا ہے مٹھی کا برطن اور اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے اس پتہ کیوں کیوں کہ آج کرنا ہے یہ آج اس میں کی رک ہوتی ہے ریت ہوتی ہے نیچے تو ہلا ہلا کے ڈالیے گا ساتھ ہی آپ نے یہ 1.5 تی سپون آپ نے یہ ڈال دینی ہے اور آپ نے تقریباً 1.5 تی سپون نمک ڈال دینی ہے اور اس میں کچھ نہیں جائے گا اب آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ بہت جلدی بہت جائے گی چونکہ اس کا پرپ گڑا کھا شیرہ جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا تو جب یہ چینی کا دھانا بہت جائے گا اور یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو آپ کی انگلی کی چڑھنی تیار ہو جائے گی یہ آپ چاٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں ضئیب علے بنائیں اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ آپ پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ سماسوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں کوئی بھی سنیکسوں یہ بہت مزا دیتی ہے اور یہ جٹ پڑ بن جاتی ہے یہ ماشاءاللہ بن جائے گی یہ اب انشاءاللہ یہ بن رہی ہے بھی میں اس کو دکھاتی ہوں تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزا دے گی اور یہ آپ کی خراب بھی نہیں ہوئی یہ باہر پڑی رہے اس کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو فریز میں رکھنے کی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی بس آپ نے اس کا پانی مینہ وڈرائے کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کر دینا اس کا کیچپ ہوتی ہے اس طرح آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری رسپی بہت ساندھائے گی یہ بنے والی رسپی ہے اس میں کوئی لیمن کچھ بھی نہیں جائے گا صرف نمام سرخ مرچ اور ابلی کا پلک ہے اور ہم نے ایک کپ چینی لیا میں نے ایک کپ چینی لیا کیونکہ تقریباً یہ میری کوئی دو سو گرام کے قریب ابلی کا پلک تھا تو میں نے اسے اس آپ سے لیا اگر آپ کو زیادہ مٹھا کرتی ہیں میری یہ کٹی مٹھی بنے گی اگر آپ زیادہ مٹھا کھانا پسند کر دیا تو ڈیو کپ چینی بھی ڈال سکتی ہیں تو انشاءاللہ یہ اب بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو ڈیو شوٹ کر کے دکھاؤں گی بس آپ نے اس کو مرسلسل ہراتے جانا ہے آپ نے اس کو مرسلسل ہراتے جانا ہے کیونکہ یہ شوگر جو ہے نا بیچے بیٹھ جاتی ہے اور سٹیل کا بطل ہے تو نیچے بیچے سے کتنا لگنا لگ گئی ہے اور جل 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 گئی ہے تو وہ نہیں آپ نے کرنے دینا آپ نے کیا فیار انشاءاللہ کینی یقواص سے صحابت سے رہایا ہوں اس سے خches treball کو ہی چاہئے منظمل illegوار بھی کوئی ضیقت کرنا ہے کہ آپ کی کوئی ضیقت کر تیار کر گئے جب وہ اللہ تعالیٰ کیшьم نکلی ضرف نقص Yoos ہم تکلید کرتے ہیں تمہیں کامالہ تو ہو جاتیز دینی اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم قصر سے پڑھا کریں اس سے آپ کی چیز میں برکل پڑھے گی اور جو بھی قائد اس کے لئے شفاق کا باعث بنیں گی تو آپ نے یہ اس طرح سے کرتے رہے ہیں تاکہ یہ بالکل نیسے سے جنہیں نہ پائیں آپ کو میں آپ سے ملی پاس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو میرے میں آپ کو ستنی میرے پاس اچھی بات دیں جتنی اچھی ریسپی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بشرتی زندگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں آپ اس کو لائک کریں کومیٹس دیں اور آپ اس کو شیئر کریں اور ویل آئیکن کو آپ پریس کریں تاکہ اچھی اچھی ہماری ساری ریسپیں بغیر کس خرچ کیے پیرا ایک پیسے کہ آپ کو مل سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپیں ڈیلی بیس پر دینے والے ہیں تو بس زندگی میں سانیاں بکھی رہے ہیں سانیاں کریں جب یہ آپ چڑنی بنائیں تو اپنے عزیزوں کو کھلائیں احمانوں کو کھلائیں ان کو اس کی ریسپیں بتائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا رہے گا تو یہ تقریب ہماری بننے والی ہے الحمدللہ یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پانچ مند تک ہم نے بتایا ہے چینی بلکل میٹھ ہو جاتی ہے اور یہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاتی ہے تو الحمدللہ میں آپ کو ڈشوک کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ابھی گرم ہے تو یہ ٹھنڈی ہوگے تو یہ ٹھک ہو جائے گی جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اسے کسی بے ایٹ آئی کنٹینر میں رات لیں آپ اسے پنچن کے کیلون میں رات لیں جہاں مرضی رکھیں الحمدللہ یہ بلکل ٹھیک رہے گی تو انشاءاللہ اگلی رسلی کے لیے اپیر ملیں گے اللہ حافظ